تیس سال پہلے تک جوپ کے اس گنے جنگل سے لوگ درخت کاٹ کر لکڑی فروخت کرتے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے امائیدین نے ایک جرگہ بلایا جرگے نے لوگوں سے قرآن پر حلف لیا کہ اب جنگل سے کوئی بھی لکڑی کاٹ کر استعمال یا فروخت نہیں کرے گا قرآن پر حلف لیا اور بعد میں اس ٹیمپ پر بھی لکھا گیا اب صرف خوشک لکڑیاں امام مذہب کو دی جاتی ہیں جلال خان اور ان کے ساتھیوں کی نظر میں جنگل کی افاظت کو قرآن پر لیے گئے حلف کے باعث شریعی ایسیت آصل ہے اسے یقینی بنانے کے لیے وہ رضاکارانہ طور پر کوششیں کر رہے ہیں کبھی کبھی پکنک والے رات کے وقت آتے ہیں اور چوری سے درخت کاٹتے ہیں اس کے لیے ہم اس ٹیلے کی چوٹی پر پہرا دیتے ہیں علاقے کے امایدین کے مطابق جنگل کی کٹائی کو روکنے سے یہاں کے ماحول پر اچھا اثر پڑا ہے یہاں پہ یہی ہماری جو زوب ایریاز ہیں یہی جنگل ہے ایک سامنے جو جنگل ہے باقی ایریاز جنگل نہیں ہے بارشی ہوتے ہیں یہاں پہ پہلے سالوں میں بر باری بہت زیادہ پڑتی تھی جنگل میں زیادہ تر شنے اور زیتون کے درخت ہیں ان سے حاصل ہونے والا پل اور آمدنی گاؤں میں تقسیم کی جاتی ہے جوب کے علاقے کے لیے اسبانزائی بابڑ کا یہ جنگل عام لوگوں کے لیے ایک تفریقہ بھی ہے اس کی افاظت کے لیے مقامی آبادی تیس سال پرانے حلف پر آج بھی قائم ہے اور ان کی کوشش ہے کہ سیر کے لیے آنے والے بھی اس وعدے کا احترام کریں مرتزا زہری وائسوف امريکا جوب بلوتستان